ہیلو سٹوڈنٹ میرا نام نیرج اور سواغت ہے آپ کا ITI Tix یوٹیوب چینل پر دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں ITI کی کوپا ٹیٹ کے موشٹ ایمپورٹنٹ کوسن جو کی بار بار آپ کے ایکزام میں آ چکے ہیں یا تو پھر آپ کے ایکزام میں آنے کی سمبھا ہونا ہے سٹوڈنٹ ہم نے ITI کی کوپا ٹیٹ کے لیے 150 موشٹ ایمپورٹنٹ کوسن کی سیریز تیار کی ہے جن میں سے ابھی تک جتنے بھی کوسن آپ کے ایکزام میں آئے ہوئے ہیں ان سبھی کوسنوں کو ہم نے ان 150 کوسنوں میں لے لیا ہے اور اس کے لیے ہم نے پی ڈی ایپ میں آپ کو 150 کوسن تیار کیا ہے جس کے لیے آپ کو چھے پارٹ میں بیڈیو مل جائے گی دوستوں ITI سے سمبندت سبھی چھوٹی بڑی اپ ڈیٹ کے لیے اور ITI کی سٹڈی ٹرکس کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل ITI ٹرکس کو ضرور سبسکر کر لینا تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری بیڈیو دوستوں ہمارا آنسر جاننے سے پہلے آپ اپنا آنسر ضرور کمنٹ میں لکھیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ آپ کو کتنے کوسن آتے ہیں تو سنسار کا پہلا کمپیوٹر ابیکس تھا تو اس لیے اس کا اے آپسن صحیح ہو جائے گا دوسرا کوسن ہے انٹرنیٹ پر پریوکت کمپیوٹر لینگویج ہے دوستوں کمپیوٹر پر جابا لینگویج کا اپیوک کیا جاتا ہے تو اے آپسن اس کا صحیح ہو جائے گا تیسرا کوسن ہے کمپیوٹر بائرس ہوتے ہیں یہاں پر پوچھا گیا ہے کمپیوٹر بائرس کیا ہوتے ہیں تو ہمیں بتانا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ کمپیوٹر پر جو بائرس ہوتے ہیں وہ جیبانو اور بسانو نہیں ہوتے ہیں ایک ساپٹ بیئر پروگرام ہوتے ہیں تو آپسن ڈی صحیح ہو جائے گا چونتھا کوسن ہے کونسا ساپٹ بیئر سب دس انسادن میں پریوک کیا جاتا ہے دوستوں آپ کے ایٹی آئی کی ایکجام میں اگر آپ ہندی میڈیم سے کر رہے ہیں تو آپ کو سدھ ہندی میں کوسن دیکھنے کیلئے ملیں گے دوستوں کمپیوٹر کے کوسن آپ زیادہ تر انگلیس میں ہی سمجھتے ہیں لیکن آپ کے ایٹی آئی ایکجام میں جو سدھ ہندی میں کوسن پوچھے جاتے ہیں ہم آپ کو اسی طریقے کے کوسن سوپ کروا رہے ہیں تو آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا تو چلیے ہم اس کا انسر دیکھتے ہیں تو دوستوں سوپٹ بیئر سب دس انسادن میں ہم بیڈ شٹار پیز میکر ایم ایس بیڈ ان سبی کا اپیوک کرتے ہیں تو اس کے لیے آپسن ڈی صحیح ہو جائے گا پانچ بی کوسن میں پوچھا گیا ہے ای میل کا پورا نام کیا ہے تو بہت ہی آسان کوسن ہے اگر آپ کو ان کوسن کی آنسر پتا ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھتے جائیے گا تاکہ آپ کو بھی پتا سل سکے آپ کتنے آنسر صحیح کر پاتے ہیں تو ای میل کا پورا نام ہوتا ہے الیکٹرونک میل اس کے لیے آپسن بھی صحیح ہو جائے گا چھتبہ کوسن ہے جنگ کے ای میل کو کہتے ہیں دوستوں جو جنگ کی میل ہوتی ہیں انہیں ہم اسٹم بولتے ہیں تو سی آپسن صحیح ہو جائے گا ساتھ بہ کوسن ہے جو کی موشٹ ایمپورٹنٹ کوسن ہے یہ کوسن آپ کو ایٹی ای کی ایکزام میں دیکھنے ضرور مل جائے گا یہاں پر آپ کو ٹائٹل ٹیک دیا گیا ہے جو کی بند بھی کر دیا گیا ہے تو آپ کو پوچھا گیا ہے تو اس کے لیے کیا آپ سیکھ ہونا چاہیے ہم جانتے ہیں ٹائٹل ٹیک کو ہمیسا ہیڈ کے بیتر ہی لکھا جاتا ہے تو ڈی اوپسن میں لکھا ہے ہیڈر کے بیتر مطلب اس کا آنسر ڈی صحیح ہو جائے گا آٹھ بہ کوسن ہے ایم ایس ایکسل میں فائل کا ایکسٹینسن نام ہے دوستو ایم ایس ایکسل سے آپ کو تار پانچ کوسن دیکھنے کیلئے مل جاتے ہیں بہت سارے کوسن ہم آپ کو آنے والی ویڈیو میں کبر کروا دیں گے تو آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے گا ہم اس کا آنسر دیکھتے ہیں ایم ایس ایکسل میں فائل کا ایکسٹینسن نام ہوتا ہے ایم ایس ایکسل میں جب ہم فائل کو سیپ کرتے ہیں تو ڈاٹ ایکسل ایس لگا کر سیپ کرتے ہیں اس کے لئے ایک اپسن صحیح ہو جائے گا نوم بہ کوسن ہے سنسار کا پہلا پروگرامر کسے کہا جاتا ہے اس کانس اور اپسن بھی ہوگا کیونکہ ہم جانتے ہیں لیڈی اگشٹا کو سنسار کا پہلا پروگرامر کہا جاتا ہے دس بہ کوسن ہے ڈی پی آئی کیا درس آتا ہے تو یہاں پر آپ کو ڈی پی آئی کے بارے میں بتانا ہے جو کی ہوتا ہے ڈاٹ پر انچ مطلب یہ اپسن صحیح ہو جائے گا گیار بہ کوسن ہے بھارت میں سلیک آن بیلی کہا جاتا ہے دوستوں اس طریقے کی جتنے بھی کوسن ہیں یا ہے آپ کو جی کے کے کوسن لگیں گے لیکن آپ کے آئی ٹی آئی کی کوپا ٹڈ میں اس طریقے کے اور بھی کوسن پوچھے جاتے ہیں تو آپ انہیں اس کے بلکل بھی مت کرنا ہم دیکھتے ہیں اس کا آنسر کوسن ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ مطلب سی پی او کی مکھے گھٹک ہیں تو موشٹ ایمپورٹنٹ کوسن اگر آپ کو انس کا آنسر پتا ہے تو آپ کمنٹ میں جلو لکھئے آپسن اے ہے کنٹرل یونٹ آپسن بھی ہے ارثامیٹک لوجک یونٹ آپسن سی ہے پرائیمری میموری یہ سب ہی آپ کو سی پی او کی بھاگ ہیں تو اس لیے دی آپسن صحیح ہو جائے گا تیرے بہ کوسن ہے کمپیوٹر کا مکھے گھٹک ہے تو کمپیوٹر میں سب سے مکھے گھٹک ہوتا ہے اس کا مدربورٹ تو ڈی آپسن صحیح ہو جائے گا چود بہ کوسن ہے سامان کی بورڈ میں کتنے بٹن ہوتے ہیں تو اس کانسر تو آپ کو پتا ہی ہوگا اور اگر نہیں پتا ہے تو آپ گن بھی سکتے ہیں کہ سامان جو کی بورڈ ہوتا ہے اس میں ایک سو چار بٹن ہوتے ہیں آپسنیں صحیح ہو جائے گا موشٹ ایمپورٹنٹ کوسن ہے کنٹرول سپ آلٹ یا جو کی ہوتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے سولبہ کوسن ہے بی آئی او ایس کا فل فارم ہے دوستوں بہت سارے فل فارم ہم نے آپ کو پسلی ویڈیو میں بھی کبر کروا دیئے ہیں اور ہم نے آپ سے بھولا تھا کہ فل فارم سے سممند ہم آپ کو ایک الکسے ویڈیو بنا دیں گے جتنے بھی فل فارم آپ کے ایک جام میں پوچھے جاتے ہیں ان کے لئے ہم سیپریٹ آپ کو ایمپورٹنٹ ویڈیو بنا دیں گے تو آپ ضرور اس ویڈیو کو بھی دیکھ لینا تو یہاں پر ہم بی آئی او ایس کا فل فارم دیکھتے ہیں بیسک انپوٹ آؤٹپوٹ سسٹم تو اس کان سارے صحیح ہو جائے گا اٹھاربہ کوسن ہے سپر کمپیوٹر کے لیے سبد لمبائی کی پراس ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں دوستوں سدھ ہندی میں کوسن پوچھا گیا ہے یہاں پر آپ کو سبد لمبائی کی پراس بتانا ہے تو چونسٹھ بیٹ ایک سبد لمبائی کی پراس ہوتی ہے مطلب یہ اوپسن صحیح ہو جائے گا اٹھاربہ کوسن ہے جو کی بار بار پوچھا جاتا ہے ایلٹا بشتہ کیا ہے تو آپ جانتے ہیں ایلٹا بشتہ گوگل کی طرح ایک سرچ انجن ہے تو اوپسن ہی صحیح ہو جائے گا انہیس بہ کوسن ہے ڈی او ایس کا پورا نام ہے اتنا سرال کوسن ایسا ہی آپ کو ساٹھ پرسن سرال کوسن مل جائیں گے آپ کے اگزام میں تو ان کا انصر آپ کو ضرور یاد ہونا چاہیے کہ ڈی او ایس کا پورا نام ہوتا ہے ڈسک آپریٹنگ سسٹم مطلب ڈی اوپسن صحیح ہو جائے گا بیس بہ کوسن ہے برطمان میں پرکت ہو رہی بینڈو کو کہا جاتا ہے یہاں پر جو اوپسن دیئے ہیں وہ بہت ہی کنفیوز کرنے والے ہیں تو آپ ان کو ضرور دھیان سے دیکھئے گا بھی ایک کوسن پوچھا گیا تھا ایسی کمپنی کے کرمچاریوں دورہ ایک ہی استان میں اوپیو کیا جانے والا نیجی کمپیٹر کہلاتا ہے تو اس کے لیے آپ جانتے ہوں گی لان مطلب لوکل ایریا نیٹ برک بھولا جاتا ہے مطلب ڈی اوپسن صحیح ہو جائے گا بائیس بہ کوسن ہے ایلگول بہت سممنت ہے تو بہت سک اوپیو کہاں کہاں کیا جاتا ہے اس سے بھی آپ کو ایک نئے کوسن آہی جاتا ہے تو اس کا ایڈی اوپسن صحیح ہو جائے گا کیونکہ بیج گڑیتی اگڑناوں میں ایلگول بہت سممنت ہے ایلگول بہت سممنت ہے 23 بہت سممنت ہے جو کہ آپ کے سب ہی ایکزام میں دیکھنے کو مل جائے گا اسٹی ایمل کا پورا نام ہے تو اس کانسر آپ جانتے ہی ہوں گے ہائیپر ٹیسٹ مارک اپ لینگویش مطلب ای اوپسن اس کانسر ہو جائے گا 24 بہت سرل کانسر ہے ٹروزن ہارس کیا ہے تو آپ جانتے ہوں گے ٹروزن ہارس ایک بائیرس ہوتا ہے تو اوپسن بھی صحیح ہو جائے گا دوستوں آسا کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اپنے دوستوں کو بھی اسے سیئر کر دینا تاکہ ہماری محنت بھی سپل ہو سکے اور جتنے بھی ہم نے کوئسن تیار کیے ہیں بہت ان لوگوں میں تک بھی پہنچ سکیں سادھارن سب دمیں نیٹ برکوں کا نیٹ برک کہلاتا ہے تو اس کانسر آپ کمنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ نیٹ برکوں کی نیٹ برکوں انٹرنیٹ کہا جاتا ہے مطلب اے اوپسن صحیح ہو جائے گا ٹروزن اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا اور اپنے دوستوں کے لیے بھی اس کی لنک سیئر کر دینا بارسپ پر تاکہ وہ بھی ان ایمپورٹنٹ کوسن کو دیکھ سکیں اس کی پیڈی اپ آپ کو ڈسکرپسن میں بھی مل جائے گی یا تو پھر آپ اپنا نمبر بھی کمنٹ کر دینا ہم آپ کو بارسپ پر پیڈی اپ سیئر کر دیں گے دوستوں یہ ایک سو پچاس کوسن بہت ہی مہنے سے تیار کیے گئے ہیں جو کی بار بار آپ کے ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں ہم آپ کے ایکزام کی پوری گارنٹی لے سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ ڈیڑھ سو کوسن پڑھ کر جاتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی پھیل نہیں کر سکتا ہے پہلا کوسن ہے کمپیوٹر کی پتا کہی جاتے ہیں دوستوں چارلز بیوٹر نہیں کمپیوٹر کا اب اسکار کیا تھا اسی لئے ان کو کمپیوٹر کا پتا کہا جاتا ہے تو اس کا بی اپسن صحیح ہو جائے گا دوسرا موشٹ ایمپورٹنٹ کوسن ہے سی پی او کا پورا نام ہے دوستوں یہاں پر ہم نے ہندی میں ہے کوسن لیا ہے کیونکہ ہندی میڈیم کے لیے ہے کوسن ہندی میں ہی آتا ہے آپ اسے انگلیس میں ایک بات ضرور دیکھ لینا کیونکہ کبھی کبھی آپ کو انگلیس میں بھی کہ سی پی او کا فل فرم کیا ہوتا ہے تو اس کا پہلا اوپسن ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ بی اوپسن ہے کنٹرل پروسیسنگ یونٹ سی اوپسن ہے کنٹرل پروگرام یونٹ دی اوپسن ہے سینٹرل پروگرام یونٹ دوستوں سی پی او کا فل فرم کنٹرل پروسیسنگ یونٹ آپ کو جس دس کوسن کا انصر پتا ہے آپ کمنٹ میں ضرور لکھتے جائیے گا ہمارا تیسرا کوسن ہے کسے کمپیوٹر کا دماغ کہتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا CPU کو کمپیوٹر کا دماغ کہتے ہیں تو اس کا D option صحیح ہو جائے گا چونتھا question ہے کسی website کا manpage کہلاتا ہے A option ہے URL B option ہے Homepage C option ہے LAN اور D option ہے Basic تو ہم جانتے ہیں کہ website کے manpage کو Homepage بولا جاتا ہے اس لئے اس کا B option صحیح ہو جائے گا پانچ با question ہے کمپیوٹر کی بہت ایک بنابت کہلاتی ہے تو یہاں سے بھی ایک نئے question آ ہی جاتا ہے تو آپ کو یہ ایک question ضروری یاد کر لینا ہے کہ یہ software اور hardware کسے کہتے ہیں دوستوں بہت ایک منابت کیلئے hardware کہتے ہیں اس لئے اس کا answer A صحیح ہو جائے گا چھٹ با جو کی most important question ہے RAM کا پورا نام کیا ہے یہاں پر آپ کو RAM کا full form پوچھا گیا ہے RAM کا full form ہوتا ہے Random Access Memory تو اس کا C option صحیح ہو جائے گا دوستوں آپ کو RAM کا full form یاد کرنا ہے اور اسی کے ساتھ میں ROM مطلب ROM کا full form بھی یاد کر لینا ہے کیونکہ ان دونوں question میں سے ایک نئے question ہمیشہ آتا ہی ہے ساتھ با question ہے RAM میں سے کونسی computer کی استعائی memory ہے دوستوں ہم جانتے ہیں ROM مطلب read only memory کو computer کے استعائی memory کہتے ہیں اس کا B option صحیح ہو جائے گا آٹھ با question ہے بھارت میں بیکسٹ پرم سپر کمپیوٹر کا بکاس کس سنسطہ نے کیا تھا یہاں پر پرم کمپیوٹر کی بات کی آئی ہے جو کہ بھارت کا پہلا سپر کمپیوٹر ہے جس کا بیکاس آئی آئی ٹی کانپور نے کیا تھا مطلب اس کا آنسر بھی بھی ہو جائے گا نوبا question ہے www کی عوزکارک کون ہے اس کا C option صحیح ہے کیونکہ Tim Werner Lee نے www کا عوزکار کیا تھا دوستوں یہاں پر جو option دیئے گئے ہیں ان کو آپ ضرورت دھیان سے پڑھئے گا کیونکہ جو ہم نے question لیے ہیں ان میں سے جیسے کتہ سے ایک question آپ کو ایکزام میں ملیں گے دسپا question ہے کسی پروگرام میں بک کہلاتا ہے دوستوں پروگرام میں اگر error آتا ہے تو اسے بک بولا جاتا ہے مطلب بھی option صحیح ہو جائے گا دوستوں ان میں سے بہت سے question کانسر آپ کو پتا ہوگا تو آپ comment میں ضرور لکھتے جائیے گا جس بھی question کانسر آپ کو پتا ہے اور جو آپ کو نہیں پتا ہے اس کے لیے آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا تو 11 با question ہے IC چپ کا نرمان ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ جو اردھا چالک ہوتے ہیں جسے semi conductor بولا جاتا ہے ان سے IC چپ مطلب integrated circuit چپ کا نرمان ہوتا ہے اس کے لیے D option صحیح ہو جائے گا 12 important question ہے control plus C shortcut کی کا اپیوگ ہوتا ہے option A ہے copy کرنا option B ہے cut کرنا option C ہے print کرنا option D ہے paste کرنا دوستوں کوپا trade کی تھیوری بالے exam میں آپ کو shortcut کی سے 2-3 question آتے ہیں اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں ملک سے ویڈیو بنائیں تو آپ comment میں ضرور لکھ دینا ہم آپ کے لیے important جو shortcut کی ہیں اس کے لیے proper Alexa video تیار کر دیں گے control plus C سے ہم copy کرتے ہیں اس لیے اس کا answer A ہو جائے گا 13 question ہے پہلی computer بھاسا کونسی بکست کی گئی تھی تب Fortran پہلی computer کی بھاسا ہے C option صحیح ہوگا چگدوبہ question ہے پرطم پیڑی کے computer میں پیرو کرتے تھے اس کا answer ہے option A vacuum tube 15 question ہے email کے جنمدادہ کون ہے چوملنسن نے email کا ابسکار کیا تھا اس کا D option صحیح ہو جائے گا 16 question ہے email سے جوڑی file جو email prep کرنے والے کو بھیجی جاتی ہے اسے کہتے ہیں اس cancer attachment مطرہ option سے ہی صحیح ہو جائے گا دوستو آپ کو لگ رہا ہوگا یہ ہے بہت ہی sural question ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے بھی کوپا ٹیٹسے ایٹی کر سکی ہے 2017 میں یہی sural sural question ہی آپ کو exam میں پہنچے جاتے ہیں تو آپ جب 1500 question کی پوری series دیکھیں گے تو اس سے آپ کو exam کے پورے کے پورے question بن جائیں گے ستروا question دیکھتے ہیں Microsoft کی سنستا پک کون ہے تو Microsoft کی ستاپنا Bill Gates اور Paul Allen دونوں نے سینک طروف سے کی تھی اسی لیے اس کا option D صحیح ہو جائے گا A ou B دونوں 18 question ہے بھارت کی سب سے بڑی software company ہے دوستو TCS بھارت کی سب سے بڑی software company ہے جو کی آپ کے exam بھی conduct کراتی ہے اس کا C option صحیح ہوگا دوستو آپ کے ITI کے exam میں full form سے سمبندیت بہت سارے اوکاستن آتے ہیں اور اگر آپ کوپا سے ITI کر رہے ہیں تو آپ کے لئے بھی یہ سارے full form یاد ہونے چاہیے جو بھی important full form ہے ان سارے full form کی ہم آپ کو الگ سے ویڈیو بنا دیں گے آپ ایک بار کمنٹ میں ضرور لکھتے ہیں کہ ہم یہ ویڈیو چاہیے ہے فیلال ابھی ہم اپنا question دیکھتے ہیں ALU کا پورا نام کیا ہے تو اس کا option C صحیح ہوگا مطلب arithmetic logic unit ALU کا full form ہوتا ہے 20 question ہے بھارت میں نرمیت پرثم کمپیوٹر ہے دوستو یہاں پر بھارت کا پرثم کمپیوٹر پوچھا گیا ہے جو کی صدھارت ہے 20 question ہے IC chip کا بکاس کس نے کیا تھا یہ question بھی آپ کو بار بار exam میں دیکھ جاتا ہے تو JS کلوی نے IC chip کا بسکر کیا تھا مطلب D option صحیح ہو جائے گا 22 question ہے جو کی کیول ایک ہی بار آپ کو exam میں آیا ہے تو سنبھاؤنا ہے کہ یہ دوبارہ سے آپ کے exam میں پوچھا جا سکتا ہے انوپم کیا ہے دوستو انوپم ایک سپر کمپیوٹر ہے اسی لیے یہ option صحیح ہو جائے گا 23 question ہے نیم نیمے سے کونسا output input device ہے دوستو آپ کے ITI کی کوپرٹیڈ میں ایک دو question یہاں سے ضرور آتے ہیں کہ output device یا input device کونسی ہیں اس کے لیے proper ہم آپ کو الیکسر ویڈیو بنا دیں گے ان ساری ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر لینا تاکہ آنے والی important ویڈیو آپ کو ملتی رہیں یہاں پر اس question کانسر ہم دیکھتے ہیں modem مطلب D option صحیح ہے کیونکہ modem output اور input device دونوں کی طرح کار کرتا ہے ہمارا چوبیس با question ہے PDF کا فل فرم کیا ہوتا ہے تو دوستو اس کا یہ option صحیح ہے portable document format یا PDF کا فل فرم ہوتا ہے اگر آپ کو 1500 question کی ساری PDF چاہیے ہیں تو آپ کمنٹ میں اپنا نمبر لکھ دینا اور آپ کے سراج جیسے ہیں بھائیو آپ لکھ دینا ہم آپ کے لئے باٹسپ گروپ سے بھی جوڑ دیں گے اور آپ کو 1500 question کی ساری PDF آپ کی نمبر پر اور آپ کے گروپ پر سینڈ کر دیں گے کس کا پریوک بستونشٹ پریق چاہ میں اتر پترک کجاسنے کے لئے کیا جاتا ہے ہمارے اس question کا answer B option صحیح ہو جائے گا OMR مطلب بستونشٹ پریق چاہ میں اتر پترک کجاسنے کے لئے OMR کا اپیو کیا جاتا ہے دوستو ہم نے ITI کی کوپا ٹیٹ کے لئے بھی باٹسپ گروپ بنایا ہے آپ وہاں پر بھی جوائن ہو سکتے ہیں دوستو آپ کو باٹسپ گروپ پر اس PDF کا لنک بھی مل جائے گا آپ وہاں سے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو PDF کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا لنک ہم آپ کو description میں دے دیں گے اور comment box میں بھی ہم آپ کو اس کا لنک دے دیں گے آپ وہاں سے اس کا PDF ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے ویڈیو student پہلا question ہے computer کو control کرنے والے program کا کیا نام ہے option A ہے operating system B option ہے application C option ہے browser D option ہے file manager تو student جو computer کو control کرنے والا program ہوتا ہے اسے operating system کہتے ہیں مطلب A option صحیح ہو جائے گا دوسرا question ہے computer کے کسی business کارکو کرنے کے لئے کس software کا اپیوک کیا جاتا ہے دوستو جب بھی کوئی computer پر business کارکو کرنا ہوتا ہے اس کے لئے ایک business طرح کا application software بنایا جاتا ہے مطلب اس کا option بھی صحیح ہو جائے گا application software تیسرا question ہے internet کے مادے ہم سے بستو کی خریدی یا بکری کرنے کی پرکریا کو کیا کہتے ہیں دوستو ہم سبھی جانتے ہیں e-commerce کے دوارہ internet پر بستو کی خریدی یا بکری کی جاتی ہے سی option صحیح ہو جائے گا چونتہ question ہے VBA کا پورن روپ کیا ہے یہاں پر آپ کو اس کا فلپم پوچھا گیا ہے تو اس کا فلپم ہوتا ہے visual basic for application یہ option صحیح ہوگا پانچ با question ہے screen پر سب سے اوپر دیکھنے والی پٹی کو کیا کہتے ہیں دوستو آپ سبھی جانتے ہیں computer پر جو سب سے اوپر پٹی دیکھتی ہے اسے title bar کہتے ہیں یہ option صحیح ہو جائے گا چھت با question ہے website کے سبھی webpage کس کے دوارہ جوڑے ہوتے ہیں option بھی صحیح ہو جائے گا hyperlink کی دوارہ website کے سبھی پر جڑے ہوتے ہیں 7. question ہے نمنا میں سے کس پرکار کی نیٹ برک سے سبھی computer ایک سیمت چیتر میں استعت ہوتے ہیں دوستو لین ہوتا ہے جو local area network اس میں computer سیمت چیتر میں ہوتے ہیں اور جو WAN ہوتا ہے wide area network اس میں computer کا چیتر بسترت ہوتا ہے تو اس 7. question cancer c سہی ہو جائے گا 8. question ہے کسی document کو save اور close کرنے کے لیے کونسا shortcut کی کا اپیو کیا جاتا ہے اس کا answer ہے d control plus w 9. question ہے نمنا میں سے کس command کا پریوک recycle bin سے file کو باپس لانے کے لیے کیا جاتا ہے دوستو recycle bin سے file کو باپس لانے کے لیے ہم restore کرتے ہیں option بھی صحیح ہو جائے گا 10. question ہے application software MS Excel میں title bar کے ٹھیک نیچے جو اسطان ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں تو دوستو ہم سبھی جانتے ہیں title bar کے نیچے menu bar ہوتا ہے option بھی صحیح ہو جائے گا 11. question ہے کونسا software سب دس انسادن میں پریوکت کیا جاتا ہے page maker bird star MS bird یہ سبھی سب دس انسادن میں پریوکت کیا جاتا ہے تو d option صحیح ہو جائے گا 12. question ہے computer security کو انہی کس نام سے جانا جاتا ہے دوستو computer security کو ہم IT security بھی کہتے ہیں option بھی صحیح ہو جائے گا 13. question ہے HTTP protocol کا پرون روپ کیا ہے دوستو پہلے option میں ہی دیکھ رہا ہے hyper task transfer protocol HTTP کا full firm ہوتا ہے چود با question ہے نمنا میں سے کونسا e-commerce کے لیے مکھ پرکاروں کا حصہ ہے option ہے B2B مطلب business to business option B ہے B2C option C ہے C2B دوستو e-commerce کے لیے سبھی پرکار اس کے حصے ہیں تو option D صحیح ہو جائے گا 15. important question ہے excel میں کوئی فارمولہ کس چلنے سے پرارمب ہوتا ہے دوستو excel میں کوئی بھی فارمولہ لکھنے کے لیے ہم برابر کا نسان کو پک کرتے ہیں تو یہاں پر B option صحیح ہو جائے گا 16. option ہے T میں machinery account کو خالی ستا دیا جائے گا دوستو اس question کو بہت سارے لوگ غلط کر دیتے ہیں لیکن آپ کو اسے اچھے سے دیکھ لینا ہے کہ اگر machinery کا crack ہی آگیا ہے تو ہم اسے account میں debit پر کریں گے مطلب اے option صحیح ہو جائے گا 19. question ہے e-commerce کے ذریعے ان میں سے کون سی کریا سمبھاؤ ہے تو e-commerce کے ذریعے marketing delivering اور servicing یہ سب ہی کیے جائے سکتے ہیں option D صحیح ہو جائے گا 20. question VBA Visual Basic for Application Class کہاں پریباسط ہوتی ہیں یہاں پر سب سب دیکھ پیڈ میں کسی نئی فائل کو کھونے کے لئے command ہوتی ہے نئی فائل کو کھونے کے لئے مطلب new ہوتا ہے تو control plus n سے ہم new فائل کو کھل سکتے ہیں مطلب اے option صحیح ہو جائے گا 25. question ہے پر سپر کمپیوٹر پرم کا بیکس روپ کیا ہے دوستو ونڈو کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم control پرس z کا اپیوک کرتے ہیں مطلب c option صحیح ہو جائے گا 25. most important question ہے spread seed میں data کیا organize ہوتا ہے دوستو ms excel میں جو spread seed بنائی جاتی ہے اس میں جو روج اور column کے دورہ اسے organize کیا جاتا ہے مطلب d option صحیح ہو جائے گا 25. important question ہے خالی سانبھائی program ہے جو computer کو پریوک کرنے میں آسان بنا دیتا ہے دوستو operating system computer کو بہت ہی آسان بنا دیتا ہے مطلب b option صحیح ہو جائے گا دوستو آسا کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ چکی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا اور آئی ٹی کو پیٹ ریٹ کی جو بھی آپ کے دوست ہیں ان میں اسے ضرور شیئر کر دینا تاک بھائی بھی یہ important question دیکھ سکیں پہلا important question ہے کون operating system نہیں ہے دوستو اتنی سرل question آپ کے exam میں آتے ہیں تو آپ کو بلکل بھی چنتہ کرنی کی ضرور نہیں ہے آپ یہ 800 question کا complete کر لیتے ہیں تو آپ کی پوری guarantee ہے کہ کوئی بھی fail نہیں کر سکتا ہے تو پہلا option ہے dos دوس جس کا full پرم ہوتا disk operating system b option linux c option windows d option c language یہا دیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں language لکھا گیا ہے مطلب ہے option میں دیا گیا ہے یہ ایک پرکار کی language ہے تو اس question میں آپ کو پوچھا گیا ہے کون operating system نہیں ہے اس لیے پہلا question کا answer ہے دوسرا important question ہے file یا folder کو copy اور paste کرنے کے لیے کس shortcut کی اپیوک کیا جاتا ہے student جتنے بھی important shortcut کی ہیں بھے آپ کے لیے سارے قبر کروا دیے جائیں گے تو آپ کو بھلکل بھی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو دو کرنا ہوتا ہے تو control plus x دباتے ہم اس لئے اس کا پہلا option تو نہیں ہوگا دوسرا option جو دیا گیا ہے اس میں control plus c اس کا copy کرنے کے لیے کرتے ہیں control plus b is copy paste کرنے کے لئے کرتے ہیں مطلب اس کا answer بھائی option صحیح ہو جائے گا یہاں پر آپ کو دوست دیان رکھنا ہے کہ یہاں پر جو control plus c اور control plus b b اس کا answer دینا ہے نہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو alt c یا alt b اس کا answer دے دیتے ہیں primary memory ہوتی ہے یہاں پر c option میں دیا گیا ram secondary memory نہیں یہاں آپ answer ہو جائے جس random access memory یہاں آپ primary memory ہوتی ہے اس لئے تیسرا question ہے ہمارا سیکنڈری secondary memory نہیں تو c option صحیح ہو جائے گا چوتھا question computer control کرنے سمبند instruction یا program کو کہتے ہیں یہاں پر آپ کو کھالی ستان میں کیا آئے گا یہ بتانا ہے student computer کو control کرتے ہیں ون instruction program کو software کہتے ہیں جتنے software ہیں انہی کیا دوارہ computer control کیا جاتا ہے اس لئے اس کا answer ہے اے option صحیح ہو جائے گا صحیح ہم دیکھتے ہمارا 5 question question جو بہت ہی important ہے html file کو save کرنے کے لئے کس extension کا up کیا جاتا ہے دوستو آپ ki exam میں extension سے سمبھنیت ایک دو question آتے ہیں جو کہ پہلے ہم نے complete کرا دیئے ہے جہا question سے چھوٹ گیا تھا تو اس cancer ہم آپ کو بتاتے ہیں جب dot html extension copy کرتے ہیں اس کا option بھی صحیح ہو جائے گا چلی اب ہم دیکھتے ہمارا اگلا question کیا ہے تو چھٹبا question ہے 1kb میں کتنے white ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو پوچھا گیا 1kb میں کتنے white ہوتے ہیں تو آپ جانتے 1kb میں ہوتے 124 white اس اگلا question ہے جو آپ کے exam میں پوچھا گیا تھا white krum کون سا ہے جس میں computer سن چالت ہوتا ہے آپ کو بتانا کہ computer کیسے سن چالت ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے جب ہم کوئی computer میں بھر کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں input کرنا ہوتا ہے اس کے بعد process سلتی ہے اور اس کے بعد ہمیں output پرابت ہوتا ہے پہلا ہی option آپ کو دیکھ رہا ہوگا input process اور output مطلب اس کانسر یہ صحیح ہو جائے گا 8 وقت option ہے کسی سمجھ جا کو ٹھیک کرنے یا ایک نیا application install کرنے یا computer میں configuration بنانے کی بعد کیا کرنا چاہیے تو یہاں پر آپ کو پتا ہو گا کوئی بھی اگر application install کرتے ہیں یا کوئی بھی سمجھ سٹی کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم restart کرتے ہیں computer کو مطلب یہ option اس کا صحیح ہو جائے گا اور computer کے بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم transfer protocol تو آپ کو یہ جو question ہے بھی آپ پر بن جائے گا کیونکہ یہاں پر آپ option میں دیکھ رہے ہوں گے c option میں دیا گیا protocol اس کا full form آپ کیا کر لینا ہے i پر text transfer protocol یہ ایک طریقے کا protocol ہوتا ہے مطلب اس کا c option صحیح ہو جائے student student اسی طریقے ایک option آپ rt ii exam میں پہنچے جاتے ہیں تو آپ please اس video کو پورے ضرور دیکھنا اور پہلے جو ہمارے part complete کرائے گئے ہیں انہیں بھی ضرور دیکھ لینا تو آپ کے لیے exam میں کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی 10 question ہے user کی دوارہ enter کیا گیا سارا ڈاٹا کون سی ڈائریکٹی میں store ہوتا ہے تو جو ڈاٹا ہوتا ہے بھے آپ کی ڈاٹا ڈائریکٹی میں store ہوتا ہے مطلب اے option اس کا صحیح کو جوڑنے کے لیے مطلب اس کا option D صحیح ہو جائے گا student جیادہ جو کوپرٹیٹ کی exam ہم نے دیکھے ہیں کیونکہ ہم نے کوپرٹیٹ سی آئی ٹی کی ہوئی ہے تو ہاں پر دی اپسن میں لکھا ہوتا ہے تو آپ کو نہیں آتا ہوگا اس question کانسر اگر آپ کو نہیں بتا ہو تا آپ اس کا D option صحیح لگ دیتے اس طریقے کے جو بھی question آپ کو آئے اگر آپ سے نہیں بنتے ہیں تب پر بھے آپ سے بن ہی جائے گا اگر آپ ہماری ویڈیو ہیں بھے دیکھ رہے ہیں تو چلی ہم question پڑھتے ہیں visual basic میں کچھ control این سے ہوتے ہیں جو سیم سکری روپ سے کار نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ control کسی n control کے لیے نئے container کی طرح کار کرتے ہیں یا control کی کہ لاتے ہیں کنٹینر کی طرح کار کرتے ہیں تو یہ option دکھا گیا ہے container control یہ ہی سکر ہوں دیکھتے ہیں ویزوال basic پور اپلی کیشن میں کانسٹینٹ کمان پورے پروگرام میں خالی ستان رہتا ہے یہ پر کون سا سب دائے گا آپ کو کو پڑھیں گے اس کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کی یہ پر کیا آئے گا جیسے یہ پر لکھا گیا ہے کہ ویزوال basic پور اپلی کیشن مطلب بھی بھی اے مائے کانسٹینٹ کمان پورے پروگرام میں اسطر رہتا ہے جو پروگرام میں جو بھی کمانسٹینٹ کمان ملے گا تو ہمارا اس کا پہلا اوپسن دیا گیا ہے جو یہ بھی صحیح ہو جائے گا اور ڈائنیمک بیب سائٹ بنانے میں اس میں بھی جابا اسکرپٹ کا اپلوک کرتے ہیں دوستو اس کوسن کے تینوں کے تینوں صحیح ہیں مطلب اس کا دی اوپسن دیا گیا ہے اپروگ تو سبھی یہ اس کانسر ہو جائے گا اگلا کوسن ہے فائل مینیو کی کس کمانڈ کا پریوک برطمان میں کھلی پروژیکٹ تتہ سمبند فائل کو بند کرنے کیا جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو بند کرنے کیلئی پوچھا گیا ہے تو آپ جانتے ہوں گے اگر آپ درباز کوئی بند کرتے دوسرے بلتیں کلوز پیس کانسر بھی ہوگا کلوز سے سمبند ہی ہوگا مطلب کیسی پروژیکٹ یا سمبند فائل کو بند کرنے کے لئے کلوز کمانڈ کا پیوک کرتے ہیں اس کا اپسن صحیح ہو جائے گا کمپیوٹر سگنل کو ٹیلی فون کی تاروں کے مادیم سے جوڑنے کے لئے کون سی ڈیبائز کا اپیوک کیا جاتا ہے دوست ایک کوشن آپ کو بار بار ایک جب میں پوچھ لیا جاتا ہے جو کہ آپ کو دیکھ کہتے ہیں اس کا option صحیح ہو جائے گا دوست آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ رہی ہو گی تو پھلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنے سٹوڈنٹ کے کام میں آتا ہے مطلب اس کا ڈیو اپسن صحیح ہو جائے گا اگلا question دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کو کون سا جو اکثر آئے گا بھائی آپ کو بتانا ہے ہمارا question ہے کون سمبل پر ایمیل ایڈریس یوزر نیم کو ائی پیس سے لگ کرتا ہو جائے گا ایک ایس بھائی question ہے اس آئی model میں کتنا layer ہوتے ہیں اس آئی model جو ہوتا ہے اس میں آپ کس ساتھ دیکھنے کیلئے مل جائیں گے پیس آپ ویڈیو کو پورا دور دیکھ نا اور ہماری پرانی ویڈیو ہیں انہیں بھی آپ دیکھ لینا تاکہ جتنے بھی question ہے سارے سارے question آپ کو سامن میں آ چون گے ہمارا اگلا question تھا document کو edit کرنی کارت ہے تو ہم کسی اپیوگ کیا جاتا ہے دوست یہاں پر آپ کو پوچھا گیا ہے bank کے چیک یا اپیوگ کرتے ہیں تو اس میں ہم بینک میں کوئی بھی چیک ڈالتے ہیں یا اپیوگ کرتے ہیں اس میں ہم سیاہی سے لگتے ہیں سیاہی مطلب ہوتا ink تو ink کو پڑھنے کے لیے مگنیٹک انک character reader مطلب جو b option دیا گیا ہے m icr اس کا اپیوگ ہم چیک یا ڈراپٹ میں اس کا اپیوگ کرتے ہیں m icr اس کا پول فرم ہوتا ہے magnetic ink character reader مطلب b option اس کا صحیح ہو جائے گا یہاں پر omr دیا گیا ہے اس کا پول فرم بھی آپ کو پوچھ لیا جاتا ہے جس کا پول فرم ہوتا ہے optical markup reader یہ بھی آپ کی یاد کر لینا ہے چلیئے اب ہم اگلا question دیکھتے ہیں video game name 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 سے کس دوارہ نیانت کیے جاتے ہیں دوستو آپ پبجی تو کھلتے ہی ہوں گے تو اس کے لئے آپ کس کو کرتے ہیں joy stick مطلب اگر آپ کوئی video game کھیلتے ہیں جیسے کوئی بھی car والا game ہوتا ہے تو اس کے لئے remote آتا ہے جو کی game میں آپ کھیلتے ہوں گے تو آپ کے لئے remote دیا جاتا ہے کھلنے کے لئے اسے جوائیو stick بولتے ہیں student آپ کے لئے اس طریقے سے یاد آسان question آپ پوچھے جائیں گے یہ ہماری پوری guarantee ہے اگر کوئی بھی جو cut question ہے بھائی آپ کو ایک دو question ہی پوچھے جاتے آنسر بھی ہو جائے گا کہ rows end column مطلب d option میں دیا گیا ہے ms excel میں split seed میں data کے آنسے آنسے ہوتا ہے rows even column کے root میں دوستے سارے کے سارے question آپ کے exam میں پوچھے گئے ہیں اور ابھی بھی یہ question important ہے جو آپ کے exam میں پوچھے جائیں دوستو ویڈیو کو بھی ضرور دیکھ لینا آپ کا جو employee skill کا paper ہے بھائی ویڈیو کے دوارہ جتنے بھی question ہم نے بتایا ہے انہی میں سے سارے question آپ کو exam میں مل جائیں گے تو چلیئے ہم دیکھتے ہمارا کوپا thوری کا most important question جو کمپیوٹر hardware میں جو silicon کا بنا ہوتا ہے data کو بہت ادھ ماترہ میں بھند رنگ کر سکتا ہے option نے دیا گیا ہے dix b option chip c option files d option modem دوستو آپ جانتے ہوں گے جو ic chip ہوتے ہیں جنہیں integrated circuit بھی بھلتے 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 پیڑی کے کمپیوٹر میں کس کا اپیوگ کیا جاتا تھا دوستو آپ جانتے ہوں گے جو پہلی پیڑی کی کمپیوٹر ہیں دوسری پیڑی کے کمپیوٹر ہیں بھر سارے question ہم نے آپ کو کبر گرب دیئے ہیں ان میں کس کا اپیوگ کیا جاتا تھا دوستو اس question آپ جانتے 2018 کی exam میں پوچھا گیا ہے font کے بیوین گھن ہیں یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے font کی جو بسیستہ ہیں جیسے font کا آکار ہوتا ہے font کا ہم رنگ بدل سکتے ہیں font پیس ہوتا ہے تو اسی طریقے آپ سے پوچھے گئے تھے تو یہاں پر جو تینوں جو option دیئے گئے ہیں a b c یا تین font کے گوڑے تو ہم اس کا answer d صحیح کریں گے ہارڈ بیار سوپٹ بیار اور ڈاٹا کو پرادی کرت پرائیوکتہ کے بیچ share کرتا ہے دوستو اس question میں ہندی ہے بہت ہارڈ level کی ہے تو اس طریقے جو question ہے آپ کو سدھ ہندی میں پوچھے جاتے ہیں تو ایس question کو آپ وہاں سے English پڑھ سکتے ہیں Wisconsin لگا سکتے ہیں یہاں پر ہم آپ بتاتے ہیں کہ اس کا answer کیا ہوگا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر آپ share کرنا کوئی بی چیز تو سب پہلے آپ ضرور question کیا ہے پانچ با question ہے یہاں پر کون سب آئے گا بھئے آپ کو بتانا ہے ہم question پڑھتے ہیں کہ اس کو signal کے کمجور ہونے پر اسے سامرث پیدا کرنے کیلئی اپیوگ ملائی جاتا ہے تو آپ جانتے ہوں کہ اگر signal کمجور ہے تو ہم repeater کا اپیوگ کرتے ہیں اسے سامرث دینے کیلئے اس کا بھی اپسن سہی ہو جائے گا چھت بار most important question ہے جو کہ آپ پوچھا گیا تھا WLL کیا ہوتا ہے دوستو فل فل فرم سے سب مندد ایک دو question پوچھے جاتے ہیں سارے سارے فل فل فرم سب کر لینا آپ کی ایک جام میں پوچھا جا سکتا ہے آٹھ question ہے wide area network WAN میں نم سے کن ماں دیم کا اپیوگ کیا جاتا ہے دوستو آپ جانتے ہوں کہ ایک ہوتا LAN local area network یہاں پر آپ سے پوچھا گیا WAN اس کا فل فرم ہوتا wide area network تو اگر کی بسیشتاؤں کو پریباسط کرتی ہے کیا کہ لاتی ہے دوستو اس ویڈیو کو کچھ سمجھ کر بھی آپ solve کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کا question پڑھ دیئے اور ہمارا answer جاننے سے پہلے آپ اپنا آنسر ضرور کمنٹ کر دینا تا آپ کو ہی پتہ سکے کہ 25 میں سے کتنے question صحیح کر باتے ہیں تو اس cancer ہم آپ بتا دیتے ہیں B option میں لکھا گیا DDL یا ایک پرکار کی language ہوتی ہے اس کا اپی database object کی بسی پریبازت کرنے کیا جاتا ہے اگلا question ہے کون سا web browser ہے یہ بہت سرل question ہے جو آپ پھوچھا گیا تھا اس طریقے دو تین question میں پھوچھے جاتے ہیں کون سا search engine ہے کون سا web browser ہے تو آپ پر web browser پھوچھا گیا ہے کون سا ہے تو آپ جانتے ہوں کہ facebook atm r code یہ تو web browser نہیں ہے ای option میں دیا گیا ہے net escape یہ ہی اس کا answer ہو جائے گا 10 question computer IQ ہوتا ہے یہاں پہ آپ پھوچھا گیا ہے computer IQ کتنا ہوتا ہے تو اس سے آپ ضرور note کر لینا computer IQ سون نہیں ہوتا ہے یہ option صحیح ہو جائے گا 11 question blinking window جو test میں استثیتی کو درس آتا ہے کیا کہلاتا ہے A option میں cursor B option میں blinker C option window D option میں d option پتر لکھنے جیسی کار کرنے کے لیے دروقت software کے پرکار کو کیا کہتے ہیں دوست یہاں پر آپ کو سب بند software پوچھا گیا ہے تو اس کے دیں گے تیرہ option tally میں report print کرنے کے لیے کس shortcut کی کیا جاتا ہے یہاں پر آپ کو دھیان دینا کہ tally میں پوچھا گیا ہے کیونکہ سامان تیلی پر p print کر دیتے لیکن یہاں پر tally پوچھا گیا ہے tally کے لیے ہم shift plus alt plus p اس option صحیح ہو جائے گا چھو دوبا question جو کی آپ k tally se سامن بن تی یہاں پر آپ کو tag پوچھے گئے ہے ki html document ka praram اور ند ka tag کون سا ہے یہاں پر آپ سے پوچھے گا پوچھے جاتا ہے اور اس کے اند میں کون سا tag پوچھے جاتا دوستو اس طریقے tag والے question آپ کو practical میں پوچھے جاتے ہیں اس لئے آپ سے ایک دو question ہی بس آپ کو اس طریقے کے exam میں ملیں گے تو اسے آپ اچھے سے پڑھ لینا پندر question ہمارا کسی test کو bold میں لکھنے کے لیے کون tag up 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 پوچھے جاتا question ہے کمپیوٹر کو آنکڑوں یا آدیس دنے کے لیے کس پرکار کی اکتی کا اپیو کیا جاتا ہے تو آپ جانتے ہوں کہ input اکتی ہیں اس نیکی سہایت سے ہم کمپیوٹر کو آدیس دے سکتے ہیں اس کا اپسن سہی ہو جائے ست ست با ایمپورٹنٹ گیا ہے کہ روائے بند ہونے پر نرشت ہو جاتی ہے تو جو RAM میموری ہوتی ہے RAM اس کا فول فرم آپ کیات کر لینا ہے Random Access میموری یہ آپ interview جو ہوتا ہے بائی باب میں اس میں آپ کو پوچھا جاتا ہے RAM اور ROM کا فول فول فرم بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو یہاں پر لکھا ہو ہے read only memory ROM کا فول فرم ہوتا ہے یہ جو ہمارا question تھا اس کا option ہو جائے گا 18 question computer instruction لکھنے process کو کیا کہتے ہیں تو بہت آسان question آپ سے بن کمپیوٹر instruction لکھنے سمبندی process کو coding بولا جاتا ہے d option صحیح ہو جائے گا اگلا question دیکھتے ہیں name لکھت میں سے کون سا operating system single user operating system بھی کہلاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ c option میں لکھا گیا dos dos اس کا فول form بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں disk operating system یہ ہمارا single user operating system ہوتا c option صحیح ہو جائے برطمان سمائے میں کون Microsoft Office کا پیو کیا جا رہا ہے تو MS Office 2010 مطلب A option میں دیا گیا ہے یہ ہمار answer صحیح ہو جائے گا ایک کئی سب question ہے MS access میں field نام کی ادھ 64 character اسے ادھ ہم field کا نام نہیں رکھ سکتے B option صحیح ہو جائے 12 important position Visual Basic Application VBA Variable ہوتے ہیں یہاں پر خالی ستان دیا گیا ہے اس میں کون سب آئے گا آپ کو بتانا ہے Visual Basic For Application Variable ہوتے ہیں 23 question ہے سمائے سمائے پر کسی file میں data کو جوڑ نا data کو بدل نا data کو مٹھانا file کا خالی ستان کہلاتا ہے یہاں پر بھی آپ کو خالی ستان میں سب بتانا ہے تو بہت آسان question ہے اگر آپ اچھے پڑھیں گے تو آپ بہت آسان سکانسر بن جائے گا چوبیس question ہے اس کے بعد ہمارا last question ہو گا document میں اگلے پیشت پر جانے کے لئے کس کنجی کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو document میں جب ہمیں next page پر جانا ہوتا ہے پیش down کا اپیوگ ہم کرتے ہیں یہ ہمارا اپسن صحیح ہو جائے گا پچیس بہت بہت چیک ہوگی آپ کے لئے email address کی تو email address کے دور ہم کسی بھی وقت کو email بھیج سکتے ہیں اس کا اپسن صحیح ہو جائے گا دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیو تو لائک کر دینا اور اپنے دوستوں میں ضرور سیئر کر دینا پہلا دوستو یہاں پر آپ کو بتانا ہے کمپیوٹر جیسے سنچالت ہوتا ہے مطلب پہلے اس میں input ہوتا ہے اس کے بعد output ہوتا ہے تو آپ کو بتانا ہے کمپیوٹر کا سنچالت ہونے کرم ہے دوستو آپ سب جانتے ہوں گے کمپیوٹر میں ہم سب سے پہلے input دیتے ہیں اس کے بعد اس میں کچھ process ہوتی ہے تب ہی جا کر ہمارے لئے output پرابت ہوتا ہے تو اس کا d option صحیح ہو جائے گا بھائی کرم جس میں computer سنچالت ہوتا ہے by input process output دوسرا question ہے computer کی light جلنے کے بعد اس کاریشیل بنانے کی پرقریہ کو کیا کہا دوستو ان 25 پرشنوں میں سے آپ کتنے پرشنوں کا صحیح آنسر دیا ہے یا بھی کمنٹ میں کر دینا تو ہمیں پتا چلے گا کہ آپ کی تیاری ہے تو اس hesap سے آپ کو question بھیج کر ہم آپ پوری exam کی تیاری کر دیں گے تو چلیئے دیکھتے ہمارے دوسرے question دوستو computer اور user کے بیج جو مادیم ہوتا ہے intermediate ہوتا ہے اسے operating system کہتے ہیں اس کا option صحیح ہو جائے گا چونتھا question ہے HTML document میں پہلا tag کیا ہے دوستو HTML tag آپ سے exam میں پھونس لی جاتے ہیں تو آپ کو ضرور سے دھیان دینا ہے جتنے important tag تھی بھائی ہم نے 130 question میں complete کرا دی ہے دوستو HTML tag سے سمبند ایک نئے question آپ کے exam میں آہی جاتا ہے تو یہاں پر آپ اس present کو اچھے سے دیکھنا ہے HTML document میں پہلا tag ہوتا ہے ایسے comma لگے ہوتے ہیں دو ہمیں لکھا HTML یا HTML tag ہوتا ہے 5 question ہے optical disk data record کرنے کے لئے کس procreia کا اپیوگ کیا جاتا ہے دوستو computer سے سمبند question آپ English language میں ہی سمجھتے ہیں لیکن آپ idea exam میں بلکل سدھ ہندی question پھوچھ لی جاتے ہیں اس لئے ہم آپ کو بلکل بین سا ہی question solve کر رہے ہیں تا پھوچھ 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 سمجھ میں کوئی بھی پریش نہیں نہ ہو تو یہاں پر آپ کو بتانا ہے data جب record کرتے ہیں اس پھوچھ کیا کہتے ہے اس کو بولا جاتا ہے burning جب ہم optical disk پھر data record کرتے ہیں تو اس کو burning بولا جاتا ہے اس کا option صحیح ہو جائے گا چھتبہ question ہے کون سا کارک اتپاد کی لاغت نردارت کرتا ہے پہلا option ہے پرتیکس لاغت دوسرا option ہے مانک لاغت تیسرا option ہے آپ پرتیکس لاغت اور چوتھا option ہے لاغت کے تدب مطلب element of cost تو یہاں پر آپ بتانا ہے کہ اتپاد کی لاغت سکرپٹ کے کوٹ چلانے کیلئے براوزر جمہدار ہوتا ہے تو 7 option کا b option صحیح ہو جائے گا اگلا question ہے ms excel 2010 کا file extension کیا ہے دوستو ms excel کا file extension ہوتا ہے .xls لیکن یہاں پر ms excel 2010 کا file extension پہنچ گیا ہے تو اس کا a option صحیح ہو جائے گا .xls x یہ اپسن صحیح ہو جائے گا 9 question ہے کسی بیکتی کی دوارہ website شروع کرنے کے لیے نمیز کی گئی راسی کو کیا کہتے ہیں دوستو کوئی بیکتی اگر بی اپسن شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے جو راسی بہ نمیز کرتا ہے اس کو capital بولا جاتا ہے تو اس کا c option صحیح ہو جائے گا 10 question ہے excel میں کون سا function range میں سب سے بڑی value خوزنے کے لئے اپیو کیا جاتا ہے max b option land c d max d option selling یہاں پر بتانا کہ سب سے بڑی value خوزنے کے لئے کون سا function ہے رہی ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو like کر دیں اور اپنے سب دوستوں میں share ضرور کر دیں تا کی ہماری محنت بھی سپل ہو سکے اور 150 important question ھن لگوں تک بھی پہنچ سکیں 11 important question ہے کون سا up current up کرتا slide کے لئے الگ layout chain کرنے کی عنومتی جو ہم کمپیوٹر میں اسپادیت کرنے لیے ندیس لکھتے ہیں اس کو programming بھولا جاتا ہے تو اس کا option صحیح ہو جائے تیرہ important question for loop میں کتنے بھاگ ہوتے ہیں دوستو جو for loop ہوتا ہے اس میں 3 بھاگ ہوتے ہیں تو اس کا B option صحیح جائے جائے چود ہمارے دیس میں ہی نہیں باقی سب دیس میں بھی یہ کام کرتے ہیں تو اس کو گلوبل بھولا جاتا ہے جو اپنے دیس میں کام کرتے ہیں اس نیشنل بھولا جاتا ہے تو ہمارا جو انصر ہو جائے گا ای اپسن گلوبل جو ایمیجن ریبے ہیں یا جو بیزنس پلیٹ فارم ہے یا گلوبل لیبل پر ان کا سکوپ ہے تو اس کا ای اپسن صحیح ہو جائے گا اندربہ کوسٹن ہے سی پی او کی آنٹرک ارزا پورتی ایک آئی کونسی ہے تو یہاں پر آپ کو بتانا سی پی او میں جو انرجی آتی ہے اس کی ایک آئی کونسی ہے اس کی ایک آئی ہوتی ہے ایس ایم آر ایس اس کا ای اپسن صحیح ہو جائے گا سولبہ کوسٹن ہے بھارتی سنسد نے آئی ٹی ایکٹ کب پارت کیا تھا دوستو کچھ کوسٹن ایسے ہوتے ہیں جو آپ کمپیوٹر سے سمت نہیں ہوتے ہیں لیکن بھر جی کے کوسٹن ہوتے ہیں جو آپ ایٹی ایک ایک سن دو ہزار میں پارت کیا تھا تو اس کا ای اپسن صحیح ہو جائے گا اگلا کوسٹن ہے نم نم سے کون سا آپ سن بھاس ملٹی ٹاسکن کو لاغو نہیں کرتا ہے دوستو ایم ملٹی ٹاسکن کو لاغو نہیں کرتا ہے تو اس کا دی اپسن صحیح ہو جائے گا اٹھاب کوسٹن ہے پار پوائنٹ پریزنٹیشن کو چلانے کے لیے کس فنکسن کی کا اپیو کیا جاتا ہے دوستو جو پار پوائنٹ کا پریزنٹیشن ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے ہم ایپ پھائیپ کی کا اپیو کرتے ہیں یہ ہماری فنکسن کی ہوتی ہے تو ایپ پھائیپ پائیپ میں پریزنٹیشن کو چلا ادھارن ہو جائے گا تو ہمارے انیس بے کوشن کانسر اے صحیح ہو جائے گا بیس با ایمپورٹنٹ کوشن ہے وینڈوز میں منیمائز اپلیکیشن کہاں رہتا ہے دوستو کنپیوٹر کی سکرین پر جو اپلیکیشن کو منیمائز کر دیتے ہیں بھائی ہمارے ٹاسک بار میں رہتا سے پہلے ہم نے پتیس پتیس کوشن کی پانس بیڈیو چینل پر اپلوڈ کر دی ہے تو آپ ان بیڈیو کو دیکھ لینا آپ کو کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک کوشن ہے پاورپائنٹ میں ٹیکسٹ آئیٹم چارٹ سونگ بیڈیو اتیاد کون سے آئیٹم ہے تو ایمیل ٹیک کو چنیں دوستو یہاں پر آپ کو ٹیک موش آگیا ہے ایک ٹیک ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم ہم بیگراؤنٹ میں یلو کلر سکتے ہیں اگر ہم دوسرا کلر جوڑ نا ہے تو یلو کی جگہ ہم پنک بلو یلو کچھ بھی لکھ گا جو کار ہوتا ہے میں پروسیس ہوتا ہے اس کا ڈ اپ س ہی اگر ای ای کال م اگر بلنے سے بی ب اگر بھوکتا ہے دوستہ یہ کوشن تھوڑی سا مشکل آپ کو ضرور لگے گا لیکن آپ اس طریقے کوشن زیادہ سمجھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے ایک جام کے لیے بہت ہی کم سمجھ بچا ہے تو اگر آپ کے پاس زیادہ بقت ہے تو آپ اسے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اپنی بک سے اور ابھی کے لیے آپ اس کوشن کو ایسے ہی رٹ لینا ایسے طریقے کہ جو بھی کوشن ہوتے ہیں آپ ان کا آنسر ضرور سے یاد کر لینا کہ اس کا آنسر کیا ہوگا تو بھائی آپ ایک جام میں ڈائریکٹ لگا سکتے ہیں آپ کو زیادہ دماغ لگانے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر جو اس کا آنسر ہو جائے گا بھائی ہوگا بیجنس ٹو کنجیومر مطلب اگر بیکٹریت ہے ایک بیجنس ہے اور بیجنس ہے بیکٹی اب ہوگتا ہے تو اس کا جو ہمارا موڈل بنیے گا بھائی ہوگا بیجنس ٹو کنجیومر پچیسٹا کوشن ہے بھی بھی یہ میں بیجویل بیج سیکریٹیٹر کھولنے کے لیے کس سوٹ کٹ کی کا اپیوگ کیا جاتا ہے دوستو سوٹ کٹ کی سے سمبندت ایک دو کوشن آپ کے ایک جم میں پوچھے جاتے ہیں اور ایک اور امپورٹنٹ کوشن ہوتا ہے فول فرم سے سمبندت تو بہاں سے آپ کو کم سے کم تین چار کوشن فول فرم والے آپ کو آئیڈیای کے ایک جم میں مل رہے گے تو بھائی ہم نے آپ کو پہلی کمپلیٹ کروا دیئے ہیں جتنے بھی کوشن ہم نے بتائی تھی انہیں میں آپ کے امپورٹنٹ جو سوٹ کٹ ہیں اور امپورٹنٹ جو فول فرم ہے بھائی کبر ہو چکے ہیں تو آپ کو اور اس کے علاوہ فول فرم اور سوٹ کٹ کی سے سمبندت الگ سے ویڈیو ہمیں آپ کو بتا دیں گے تو آپ چینل کو ضرور سبسٹرائب کر لینا آپ کو آنے والی امپورٹنٹ ویڈیو میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو بیجویل بیس ایک ایڈیٹر کھولنے کے لیے جو سوٹ کٹ کی کا اپٹو کیا جاتا ہے بھائی ہوتا ہے آلٹ پلس ایپ ٹویل یہ جو سوٹ کٹ کی ہوتی ہے اس کے ویڈیویل بیس ایک ایڈیٹر کھول سکتے ہیں اس کا پچیس بے کوشن کا انسر ہمارا سی صحیح ہو جائے گا تو دوستوں اس طرح ہمارے سبھی ایک سو پتاس پریسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اگر آپ کو بیڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دینا اور اپنے دوستوں میں اسے شیئر ضرور کر دینا بھی ایٹ کر دیں گے وہاں پر آپ کو آئی ٹی سے سمبندہ سبھی آئی ٹی کے سٹڈی اور ایکزام سے سمبندہ سبھی مطمئن چھوٹی بڑی جانکاری کے لیے پلیز آپ آئی ٹی ٹی چکس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا یہاں پر آپ کو آئی ٹی سے سمبندہ سبھی جانکاری ملتی رہتی ہے اور آپ کے سٹڈی سے سمبندہ بہت ایمپورٹنٹ ویڈیو ہم آپ کو بنا کر لاتے رہتے ہیں تو پلیز ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر اپنا بہموئل سمیدانے کے لیے آپ کا بہت بہت حنیبات